چیمپئنز ٹروفی دوہزار پچیس سے ریلیٹڈ دوستو میڈیا یہ خبر دے رہا ہے یعنی کہ جرنلسٹ لوگ جو کہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹروفی دوہزار پچیس کی جو اوپننگ سرمنی ہے وہ کی جائے گی اپنا کراچی کے نیشنل سٹیڈیم کے اندر اور جو اس ٹورنمنٹ کی کلوزنگ سرمنی ہوگی وہ کی جائے گی لاہور کے کندافی سٹیڈیم میں اب ان جرنلسٹ کو یہ خبر کہاں سے پتا لگی اس کے آگے سوالیاں نشان ہے کیونکہ ریسنٹلی آپ کو بتایا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محسن نکوی صاحب جو کہ پی سی بی کے چیرمن ہیں انہوں نے تلوار نکال کر سب کو دکھا دیا تھا کہ اگر کسی نے چیمپئنز ٹروفی سے ریلیٹڈ اور انڈیا کے جو بھی معاملات ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی سٹیٹمنٹ دی تو یہ تلوار ہے اور بیر تم سب کے پاس ہیں دو دو تو میں تو بیر کاٹ دوں گا تم لوگوں کے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پھر انٹرنلی کوئی جسے کہتے ہیں خسر پسر سے ہی لوگوں کے پاس خبر آئی ہوگی اچھا بائی دی پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ خسر پسر ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے یہ تو ایک سوشل ایکسپرمنٹ بھی ہے نا کہ آپ اگر سو لوگوں کی ایک لائن بنائیں سو لوگ چھوڑے پندرہ بیس کی ایک لائن بنائیں ایک بندے کو کان میں کوئی بات کہیں وہ اگلے کو بتائیں اگلا اپنے سے اگلے کو بتائیں تو جب آخری بندے تک بات پہنچتی ہے تو بات جیسے کہتے ہیں کیا ہو چکا ہوتا ہے بات شروع ہوتی ہے کراچی میں بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور بات اینڈ اس بار پر ہوتی ہے کہ ملک میں مردانہ کمزوری کے بہت مسائل ہیں مطلب کانٹیکس سارا چینج ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محسن نکوی صاحب کی بات کو صحیح سمجھا نہ گیا ہو می بھی پوسیبل ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھائی انڈیا سے ریلیٹڈ چیمپینز ٹروفی میں وہ آتے ہیں نہیں آتے اس بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہ دی جائے چیمپینز ٹروفی کی باقی جو کوئی اپ ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ عوام کے آگے رکھی جائیں وہ میڈیا والوں کو بتا دی جائیں باقی انڈیا آتا ہے نہیں آتا اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہ دی جائے اس میں کوئی جسے کہتے ہیں اس چیز کو زیادہ پوش کرنے کی اور اس سے زیادہ پرسو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے یہ سمجھ میں آتی ہے باقی محسن نکوی صاحب خود بھی ایک بائی دی وے پریس کانفرنس کرنے والے ہیں آج کل میں آج کل میں کر دیں گے وہ اور وہ پریس کانفرنس میں وہ کافی ساری چیزوں کی اوپر بات کریں گے وہ ان فیکٹ وہ پریس کانفرنس وہ کریں گے سلمان نصیر کے ساتھ جو کہ سی او ہیں پی سی بی کے اور وقار یونس کے ساتھ جو کہ ایڈوائزر ریسنٹی اپوائنٹ کیے گئے ہیں محسن نکوی صاحب نے اپنے ساتھ انہیں رکھا ہے یہ تین بندے مل کر پریس کانفرنس کریں گے تو اس میں کافی زیادہ سوال جو ہیں وہ definitely champions trophies are related بھی ہوں گے تو محسن نکوی صاحب being the head of پاکستان cricket board جن کے انڈر یہ سارا tournament ہونے ہیں تو محسن نکوی صاحب definitely پھر champions trophies are related کافی ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیں گے یہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر محسن اور یہ پوچھا جائے گا یہ آپ نوڈ کر لینا یہ پوچھا جائے گا ان سے کہ انڈیا آتا ہے کیا کرنا ہے نہیں آتا تو کیا کرنا ہے اس قسم کے سوال محسن نکوی صاحب سے پوچھے جائیں گے اور جتنا میں نے محسن نکوی صاحب کو read کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان سوالوں کے جسے کہتے ہیں جلیبی ٹائپ کے جواب دے دیں گے گنہ ٹائپ کا نہیں دیں گے ٹھیک ہے فٹا یا سکیل ٹائپ کا نہیں دیں گے جلیبی ٹائپ کا کوئی جواب دے دیں گے کہ جیسے نہیں آتے تو تب کتب دیکھی جائے گی آ جاتی ہے تو most welcome آئیں کھیلیں hospitality دکھائیں گے سواگت کریں گے فل رسپیکٹ دیں گے love کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس قسم کا وہ بیان دے دیں گے باقی جان تک champion trophy کی تیاریوں سے related بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے اوپر زور و شور سے کام جاری ہے سپٹیمبر کے منت میں آنا ہے icc کی review committee نے inspection committee بھی جس کو کہتے ہیں وہ آ کر چیک کریں گے کہ بھئیہ انہوں نے جو ٹھکا ٹھکا کرنا تھا stadiums میں کیونکہ تین ہی stadiums ہیں میں نے آپ کو بتایا انہی میں matches ہوں گے لاہور کے stadium میں کراچی کے اور راولپنڈی کے انہی تین stadiums میں matches ہوں گے جسے کہتے ہیں champion trophy کے سارے ڈیوے لاہور کے اندر ہوں گے تو وہ ان تینوں cricket grounds کا جسے کہتے ہیں اندورہ کریں گے سارا کچھ دیکھیں گے جو پہلی مرتبہ جب وہ آئے تھے انسپیکشن کمیٹی والے تو وہ reports یہ ہیں کہ وہ کچھ بہت زیادہ satisfied ہو کر نہیں گئے تھے تو انہوں نے کچھ observations اپنی بتائی تھی کہ یہ چیز ایسے ٹھیک کرنے فلانی چیز کو ایسے کر لیں تو وہ pcb نے پھر اس کے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا pcb کا budget بھی approve ہو چکا ہے champion trophy کا around 70 million dollars کا اور اس میں 4.5 million dollars وہ کوئی additional ہیں چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے تو 4.5 million dollars چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے ہیں وہ انڈیا کے کسی hybrid model کے تحت match کرانے کے لیے نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ hybrid model کے تحت match کرائیں تو انڈیا کے multiple matches ہوں گے اور وہ 4.5 million میں cover نہیں ہونے والے ہیں تو وہ 4.5 million جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں چائے سموسے وہ کیا ٹی پارٹی اس ٹائپ کے جو کامشاہ میں نا تھنڈی بوتل لہ دی گلوکوز لہ دیا کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس کو یا پیٹ خراب ہو گیا تو اس کو اس پا گول لہ دیا اس ٹائپ کے سوچ چھوٹے موٹے خرچیں نکلتے ہیں نا یہ ان کے لیے ہیں باقی اس کے علاوہ let's see champion trophy میں کیا بنتا ہے کئی teams جو ہیں وہ اپنے آپ کو favorites بھی سمجھ رہی ہوں گی including پاکستان کیونکہ یہاں پر ہو رہے تو ہماری تو یہی خواہش ہے کہ بھئی ہماری team جیتے جو صاف سی بات ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ پاکستان کی cricket team champion trophy جیتے host ہے اور پاکستان کو ما شاء اللہ سے champion trophy جیتے وے یہ ہم 2017 میں جیتے تھے اور اس سے پہلے ہم champion trophy اللہ آپ کا بھلا کرے کہ دو ہزار کے آس پاس نہیں جیتی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو تو اب 2017 کا اگر repeat telecast ہو جائے تو اس میں کوئی بمانیت تو نہیں ہے برا تو نہیں لگے گا ہم میں سے کسی کو تو بابرعظم بھائی سے اس ویڈیو کے تبسط سے یہی درخواست ہے کہ opening ceremony enjoy کرنا آپ کراچی میں champion trophy کی closing ceremony بھی enjoy کرنا جیسے کہتے ہیں اسی tournament کی لاہور کے قدعہ فیسٹیڈیم میں لیکن بھائی کپ اٹھا لیں تیری میربانی بہت ہو گیا سات آٹھ tournament ہو چکے ہیں بابر بھائی اب پلیز بابر بھائی اب کچھ کر دو بابی دا کنگ بابزی دا کنگ آپ کو جو مرضی آپ اپنے لیے نام سوٹ کرنا چاہتے ہیں رکھ لیں خدا گا نام آپ کو tournament جتوا دیں بڑی میربانی ہوگی آپ کی اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی peace out